السلام علیکم میرا نم ہے برار اور آج میں بتانے لگا ہوں یوکے کے اندر ٹیکسی کرنے کے کیا طریقہ کار ہے ٹیکسی کون کون بندہ یوکے میں چلا سکتا ہے اور ٹیکسی میں کمائی کتنی ہے یہ سب سے زیادہ اہم سوال ہوتا ہے ٹیکسی کیسے ملتے ہیں ساری چیزیں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا یہ جو گاڑی آپ کے سامنے اس ٹائم نظر آرہی ہے بھئی یہ میرے پاس ہے از ان ٹیکسی میں اس کو یوز کر رہا ہوں لاسٹ ٹو ویک سے شروع ہے تو بھئی ٹیکسی کرنے کے لیے سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے آپ کے پاس رائٹ ٹو ورک ہونا چاہیے یوکے کے اندر یعنی آپ کو یوکے میں کام کرنے کی اجازت ہونے چاہیے سیلف امپلائیمنٹ کی آپ کو اجازت ہونے چاہیے یعنی فول ٹائم آپ کے پاس رائٹ ٹو ورک ہونا چاہیے اگر کوئی بندہ سکلڈ ورکر ویزا پہ وہ نہیں کر سکتا ٹیکسی سپاؤس ویزا پہ انڈپینڈنٹ ویزا پہ ہیں پھر بھی آپ ٹیکسی کر سکتے ہیں ی ایک اور بھی ورک پرمیٹ کی ٹائپ ہوتی ہے جو سکلڈ ورکر ویزا یعنی شورٹیج آکوپیشن میں نہیں آتا وہ لوگ بھی اپنی جو ہے وہ ٹیکسی کر سکتے ہیں اب ٹیکسی کے لیے دوسری جو مین بڑی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو یوکے لیسنس ہے کم از کم ایک سال پرانا ہونا چاہیے تو میرا جو یوکے لیسنس تھا گاڑی کا وہ ایک سال پرانا ہو گیا تو اس کے بعد میں نے ٹیکسی لیسنس کے لیے اپلائی کیا اپلائی کیسے کرت ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں جو یوکے لیسنس ہے وہی میں بتا رہا ہوں کہ ایک سال پرانا ہونا چاہیے جو انٹرنیشنل لیسنس ہے لوگ کہتے ہیں جی وہ بھی ایک سال پرانا ہو تو چلا سکتے ہیں نہیں اس پر نہیں چلا سکتے تو یوکے لیسنس as soon as possible جو بھی بندے یوکے میں آتے ہیں وہ بنا لیا کریں جب آپ کا یوکے لیسنس ایک سال پرانا دو سال پرانا تین سال پرانا ہوتا ہے تو آپ کے پاس کافی ٹائپس کی اپرچونٹیز کھل جاتی ہیں اب ٹیکسی جو ہے یو تو مجھے جو ہے اگر کسی نے بک کرنا ہے تو وہ آن لائن جیسے پاکستان میں کریم اور اوبر بک کرتے ہیں ایکزیکٹ اسی طرح سے مجھے اس کو بک کرنا ہوگا تو تریکہ کار یہ ہوتا ہے لائسنس لینے کا ٹیکسی کا کہ سب سے پہلے آپ جو ہے کسی بھی کمپنی سے کونٹیک کرتے ہیں جو کمپنیز اس ایڈیاز کے اندر ٹیکسی دیتی ہیں میں میڈز برو میں رہتا ہوں یہاں پہ رویل کارز ہے بورو ٹیکسی اور بھی کافی ساری کمپنیز ہیں تو میں نے رویل کارز والوں سے کونٹیک کیا انہوں نے میرا آن لائن اپلیکیشن فارم فل کیا سارا پروسیجر انہوں نے کیا اور ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ٹیسٹ جو ہے ڈرائیونگ کا نہیں ہوتا وہ صرف مطلب تھیوری تھیوریٹیکل ٹیسٹ ہوتا ہے صرف وہ میں نے ٹیسٹ دیا اور جناب مجھے جو ہے نا وہ ایک مہینہ لگا اور میرا ٹیکسی کا لائسنس بن گیا اس میں تقریب انہوں نے پانچ شیسو پاؤنڈ بھی میرے لگ گئے اس کے بعد آگے میں بتاتا ہوں کہ یہ جو گاڑی ہے یہ مجھے انہوں نے رینٹ پہ دیوی ہے اب رینٹ پہ مراد یہ ہے کہ اس کا ٹو سکسٹی سیون پاؤنڈ میں ان کو پی کرتا ہوں ایک ہفتے کا اب اس کے اندر ساری مینٹنس ان کی ہے گاڑی کی ایمو ٹی گاڑی کی ونڈ سکرین ٹوٹ گئی بھی تھی بھئی یہ انہوں نے چینج کرا کے دیا میں بھی ریسنٹلی کرا کے لائے ہوں گ آج ہے وہ ساری ریپیئر بھی کرا کے دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں گاڑی کی ایمو ٹی وہ کلیئر کراتے ہیں گاڑی کے ٹائر ختم ہو گئے اوئل چینج ہو گئے مطلب گاڑی کا آل ایچ ان ایوری تنگ جو ہے وہ اسی میں اسی کے اندر ہوتا ہے اور کمپنی کو میں نے اس کے علاوہ ٹو سکسٹی سیون کے علاوہ کوئی اور کمیشن نہیں دینا ہوتا جو بھی کمائی ہوگی وہ میری اپنی ہوگی ہفتے کی تو میرے خیال سے یہ اچھا آپشن ہوتا ہے اگر آپ گا� ویکنڈ میں بہت زیادہ کمائی ہوتی ہے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو ایک دن میں ویکنڈ میں فرائیڈ اور سچیڈے ایک دن میں کام کرتے ہیں اور ٹو سکسٹی سیون پاؤنڈز ان کے پورے ہو جاتے ہیں پٹرول اتنا زیادہ نہیں لگتا اگر آپ کے پاس گاڑی اچھی ہے دو زار انیس موڈل ہے جو انہوں نے مجھے گاڑی دیا اور یہ کافی اچھی ہے فیول کنزمشن بھی اور بھی اس کے کافی سارے اس کے اندر بہت عالی قسم کے فیچرز ہیں اور اندر بیٹھ کیا ایسا فیل ہوتا ہے جیسے آپ گاڑی نہیں کوئی جہاز چلا رہے ہیں اتنے زبردست اندر سے گاڑی ہے اور بڑی لکجری اس کی فیلنگ آتی ہے میں کہتا ہوں مرسیڈیز سے بھی یہ اچھی گاڑی ہوگی کیونکہ میں مرسیڈیز بھی چلائی گی ہے تو کمائی جو ایوریج میں نے دیکھا ہے جو لوگ کمار رہے ہیں بھئی مختلف ہے اب ڈپینڈ کرتا آپ کتنے دن کام کرتے ہیں میں کیونکہ اتنا زیادہ کام نہیں کرتا تو میں چار سو پاؤنڈ پانسو پاؤنڈ ایک ویک کے ایزیلی اس کے اندر ان کر لیتا ہوں لیکن کچھ لوگ جب وہ زیادہ کام کرتے ہیں سات سو اٹھ سو ہزار پاؤنڈ بھی ایک ویک کا ان کر لیتے ہیں تو یہ تھا all about ٹیکسی اگر اب پھر بھی کسی کوئی اور انفرمیشن بھی چاہیے تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں thank you everyone خدا حافظ